السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ لقیتے قرآنی کورس و مسلمی موپے سن رہے ہیں وَنَّحْمُدُ وَنُصَلِّهَا لَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعَدْ فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سورة الملک مکی سورت ہے اہد دموت کے آغاز میں نازل ہوئی اس سورت کے حوالے سے چند احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ایسی ہے جس کی صرف تیس آیات ہیں یہ آدمی کی سفارشت کریں گے یہاں تک اس کو بخش دیا جائے گا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورت علف نامیم سجدہ اور سورت ملک ضرور پڑھا کرتے تھے سورت ملک عذاب قبر سے رکنے والی سورت ہے جو اسے ہر رات کو پڑھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا جنہیں دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علیہ قلی شئین قدیل بہت بابرکت ہے وہ ذات کونسی ذات رب اپنا تعریف کروارہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا تعریف کروارہ ہے بہت بابرکت ہے وہ ذات بیدیہ الملک اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ ہر چیز پر قدرت اقنی والا ہے برکت سے کیا مراد ہے برکت کی اس معنی ہے کہ کیا مہنی ہے کہ قصر سے کسی چیز کا توقع سے زیادہ ہو جانا کسی چیز کی قصرت ہو جانا کسی چیز کا توقع سے زیادہ مل جانا جیسا کہ بزنس میں نفع کا ہمیں منافع کا زیادہ مل جانا ایک گلاس پانی کا دو سے تین لوگوں کے لیے کافی ہو جانا ہماری توقعات سے بڑھ کے ہے وہ ذات کہ بیدہی الملک کے اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے کہ اس کے کنٹرول میں زمین و آسمان ہے تمام مخلوقات ہے تمام کائنات ہے یہ کلمات یہ الفاظ ہم کس وقت ادا کر رہے ہیں جب انسان اپنی کمزوری کی انتہا پر ہے کہ نین کے آگے انسان بے بس ہے چاہے وہ جتنا بڑا سے بڑا عالم ہو چاہے وہ جتنا مالدار ہو نین کے آگے بے بس ہے جب رات کو سوتے ہیں تو کوئی عالم اپنا کلم لے کے نہیں سو سکتا کوئی مالدار اپنا مال اپنے پاس رکھ کے اپنے ہاتھ میں رکھ کے نہیں سو سکتا مگر میرا رب آپ کا رب کیسا ہے بیدہی الملک کے اس کے ہاتھ میں سب بادشاہت ہے اس کائنات کا تمام کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے جانور انسانوں سب پر اس کا اختیار ہے وَهُوَ عَلَى قُلِّ شَئِن قَدِير وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے والا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا تعروف کروا رہے ہیں اور مزید تعروف میں کیا ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر غالب اور پخشنے والا ہے کہ اس کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے زندگی اور موت کا دینا ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہے زندگی کا ظہور بھی اس کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی چاہ کر بھی انسان زندگی نہیں دے سکتا کسی کو اور موت کا حق بھی اس کے اختیار میں ہے یہاں پھر پہلے موت کا ذکر آ رہا ہے کیوں کیونکہ انسان کہے من اس زندگی سے پہلے کہاں تھا کوئی نام نشان نہیں تھا اس کا وہ تب مردہ تھا پھر اللہ تعالی نے اس جسم کو زندگی دی اور پھر یہ اللہ تعالی کی کریئیشن کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ زندگی کا مل جانا زندگی کس چیز کا نام ہے روح اور جسم کا مل جانے کو زندگی کہا جاتا ہے اور موت روح اور جسم کے الگ ہو جانا ہے تو کیا ہمارے یہ سمجھنے کے لئے کافی نہیں اس ذات کو پہچاننے کے لئے یہ چیز کافی نہیں کہ زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے ہمارے لئے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے حضرت اپراہیم علیہ السلام نے جب بادشاہ کو تعروف کروایا تھا اپنے رب کا تو کیا کہا تھا انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے تھے یہی جملہ کہا تھا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے زندگی اور موت پر اختیار صرف میرے رب کا ہے اور یہ زندگی کس لئے تھی کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے امتحان زندگی کا مقصد احسن عمل اچھا عمل اچھا عمل کیا ہے وہ عمل جو اللہ کو پسند آ دے وہ عمل جو اللہ کو خوش کر دے اور وہ عمل چاہے وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو اچھا اخلاق ہو عبادات ہو معاملات ہو سب رب العالمین کے لئے احسن عمل تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کوئی احسن عمل کر رہے ہیں کہ نہیں اچھا عمل کر رہے ہیں کہ نہیں وہ احسن عمل کے درجے میں آتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب سب سے زیادہ آسان یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا دیں وہ احسن عمل ہے احسن عمل کی بات ہو رہی ہے آبین وانٹی کی بات نہیں ہو رہی کسرت کی بات نہیں ہو رہی لیکن آج کا انسان آج کا مسلمان کیا کر رہے ہیں کسرت کی دور میں لگا ہے لیکن اللہ تعالی کو کیا مطلوب ہے ایوکم احسن عمل کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے تو ہمیں کیا ہے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ ہم دن بھر میں کیا عمل کرتے ہیں تو یہ امتحان کس کس طرح ہے لیابلوکم ایوکم آسن عمل امتحان کی بات ہے کس طرح کا امتحان کس شکل میں انسان امتحان دے رہا ہے انسان اپنی محبتوں کا امتحان دے رہا ہے کہ اولاد جس انسان سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے امتحان بن جاتی ہے کیسے کہ اسی اولاد کو خوش رکھنے کے لیے انسان حلال و حرامی پرواہ چھوڑ دیتا ہے اس اولاد کو خوش کرنے کے لیے انسان اپنی عبادات میں کمی کر دیتا ہے تو کیا ہے یہ محبتیں بھی امتحان بن جاتی ہیں انسان سے اسی طرح سب سے بڑا امتحان ہمارے اپنے نفس کا ہوتا ہے نفس کا ہمارے جان کا کہ ہمیں اپنے آپ کو نیکی پر قائم لکھنا مشکل ہونے لگنی لگتا ہے کبھی کوئی اہدہ ہمیں مل جائے تو مارا نفس ہمیں آپ اتنا بڑا کر کے دکھا دیتا ہے کہ ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے تو کیا ہے نیت کیا ہے احسن عمل کے لیے نیت میں اخلاص ضروری ہے کہ وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو مگر ہم کیا کر رہے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دینی کا ایک پارا پڑھنا ہے بغیر تجوید کے قواعد کے بڑی حرام غلطیوں کے ساتھ ہم قرآن پر قرآن ختم کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے احسن عمل مطلوب ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ یہ کیا ہے وہ ذات وہ کیا ذات ہے کہ وہ بابرکت بھی ہے ایک طرح قدرت بھی رکھتی ہے ہر چیز پہ اس کے باوجود وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ یہ بہت قوت والی ہے بہت قوت والی ہونے کے باوجود بخشنے والی ہے رحم کرنے والی ہے آج ہمارے پاس ذرا سا کوئی احتا آج ہے ہمارے پاس کچھ ذرا سی پامر آج ہے تو ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارا معاملہ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قوت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں کہ اتنی سب چیزوں کی قوت ہونے کے باوجود بادشاہت ہونے کے باوجود وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ کہ وہ بہت زبردست اور بخشش کرنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے لئے آیت میں بزید اپنی قدرت کی نشانیوں کے اپنی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی دیکھیں جس نے سات آسمان اپر طلے بنائی تو اے دیکھنی والے اللہ رحمان کی بدائش میں کوئی بے ذابتگی دیکھو گے تم تم دوبارہ سے اپنی نکاح کو دھوڑا آسمان پہ پھر بھی تم کیا ہے کوئی شکافس میں نہیں نکال سکو گے کوئی شکافس میں نہیں دیکھ سکو گے آسمان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی اور وہ نشانی جسے میں آپ تمام جنہوں ان سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا پرفیکٹ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی اور ایک آسمان نہیں سات اس طرح کے سات تہبتہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اللہ تعالیٰ کی کتنا پرفیکٹ لیول کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیتے ہیں کہ پھر نکاح دھوڑا ہوں پھر کوئی اور فکر کروگا اس آسمان پر کہ کوئی ایک شکاف بھی تمہیں اس پر نظر آجائے حل طرح من فطور اور تم کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ پاؤگے کہ جو اس میں کوئی شکاف تک ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لو ایک مرتبہ پھر چیک کر لو کہ تیری نکاح زلیل و آجز ہو کے تھکی ہوئی لوٹ کے آئے گی ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں اللہ تعالیٰ کیتے ہیں تین مرتبہ اور فکر ایک مرتبہ دیکھو کوئی نقص دیکھو دوسری مرتبہ دکھا اور فکر کرو تیسری مرتبہ سوچو اور دوبارہ سے دیکھو مگر کیا ہے تمہارا یہ بار بار دیکھنا بھی کہ ایسا ہوگا کہ تمہاری نکاح زلیل ہوگی خاصی اندھ کسی کہتے ہیں زلط کے ساتھ کسی چیز کا دودھ پھینک دینا ہے وہ حسی یعنی تکاوٹ کا ہونا تکاوٹ کا آخری درجہ کہ تم تھک جاؤگے مگر اللہ تعالیٰ کی اس کرییشن میں کہ کوئی نقص نہیں نکال سکو گے کہ وہ آسمان اتنا وسیع اتنا پھیلہ ہوا ہے بغیر سہارے کی قائم ہے آج انسان کوئی امارت بناتا ہے تو کیا ہے کوئی بہت بڑا کمرہ بنانا ہو تو کتنے پلس اس کو لگانے پڑتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات کی سب سے بڑی نشانی آسمان میں پھیلی بھی سب کو نظر آ رہی ہے کوئی سطور نہیں ہے اس کا سہارے کے بغیر کھڑی ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے اراستہ کیا ہے انہیں شیطانوں کے مانے کا ذریعہ بنا دیا اور شیطانوں کے لئے ہم نے دوزق کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس آسمان کو اس وسیع کرییشن کو کیا ایسے چھوڑ نہیں دیا اس کو ایک خوبصورت رنگ دیا پھر ستارے بنائے اس میں ستارے کس لئے بنائے آسمان کی زینت کے لئے بنائے ان ستاروں کا مقصد کیا ہے کہ آسمان کی زینت خوبصورتی میں اذاقہ کرتے ہیں اور آیت ہمیں کیا بتاتی ہے وَجَعَلْنَا هَا رُجُومَ الْنِشِعَاتِينَ وہ شیطانوں کو بھاگ مالنے کا ذریعہ بنا دیا شیطان سے دور اختیار کرنے کے لئے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اور تیسرا ایک مقصد جو قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ اس ستاروں سے انسان راستے معلوم کرتے تھے راستہ دیکھتے تھے اندھیرے میں جو رات کے اندھیرے میں جب ستارے چمکتے ہیں تو انسان اسے راستہ دیکھتا تھا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَزَابُ جَحَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيدِ وہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے وہ کیا ہی بری جگہ ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہی فرماتے ہیں کہ اس کی تخلیق کا انکار کرنے والے اتنی بڑی وسیع تخلیق کا انکار سامنے دیکھنے کے باوجود انکار کر دے جو تو پھر کہہ اس کے لئے جہنم ہے جو اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود رب کو نہ مانے رب کو نہ پہچانے تو اس کے لئے وَبِئْسَ الْمَصِيدِ جَحَنَّمُ کا عذاب ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے اِذَا اُلْقُ فِيهَا سَمِعُ لَهَا شَهِكُمْ وَحِيَةَ فُور وہ جہنم کیسی ہے کہ اس میں شور ہے کہ جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں تو بڑی زور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوں گی یہ کہہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کیسی ہے جیسے آج کہہ کہ پانی اُبلتا ہے اس کے شور جب ہم ہنڈیا جوش کھاتے ہیں اس کا شور اس کو امیجن کیجئے اور ایک اتنے وسیع پیمانے پر چلتی ہوئی آگ جہنم تو اس کا شور کیسا ہوگا اور شہیق کیسے کہتے گدے کی آواز اور آواز کہہ گدے کی آواز کو قرآن فہمیں بدترین آوازوں میں سے ایک آواز کہا گیا ہے بدترین آواز ہے تو شور کی بات کیوں کہیں گئی یہاں پہ کہ شور انسانوں پہ اثر انداز ہوتا ہے آواز انسانوں پہ اثر انداز ہوتی ہے جیسے کہ فور ایک زمین پل ٹریفک کا شور کیا محسوس کرتے ہیں اچھا لگتا ہے نہیں نا تو یہی کہ وہ جہنم کا شور ہوگا وہ جہنم کا شور جو کیا ہے وہ جوش ماری ہوگی وہ کہے تفہور کسی کہتے ہیں پانی کا جوش مارنا ہنڈیا کا جوش مارنا اُبل رہی ہوگی جہنم اُبل رہی ہوگی کسی اُبل رہی ہوگی کہ شور جہنمیوں کا شور ہوگا ان کی چیخوں پکار ہوگی اور پھر آقا اپنا بڑھکنے کا شور ہوگا قریب ہے کہ وہ بھی غصے سے ہمارے کے مارے پھٹ جائے گی جب کوئی اس میں ڈالا جائے گا اسے جہنم کے داروگی پوچھیں گے یا تمہارے پاس درانے والا کوئی نہیں آیا تھا کہ کیا بات ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے گی یہ اتنا جوش کھاری ہوگی انسان کیا ہوتا ہے کسی بات پر غصہ آتا ہے تو کہ آخر غصہ بردار آخری لیول پر جاکے پھٹ پڑتا ہے انسان اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا تو اسی طرح جہنم ہے کہ کیسے غصے میں پھٹ پڑے گی وہ کس وجہ سے پھٹے گی کہ جب اس کے اندر گروہ تر گروہ فوجن تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جہنم میں لوگ گروہ تر گروہ فوج کی فوج جائے گے کسرت سے لوگ وہاں پہ جائیں گے تو کیا کہیں گے اس کے داروگے یعنی جہنم میں جو ہے جہنم کے داروگے پوچھیں گے داروگے کیا ہے کہ اس کے حفاظت میں جو کھڑے ہوں گے کہ جہنم میں کوئی بائی نکلنے کی کوشش کرے گا اسے دوبارہ واپس ڈالیں گے کیا پوچھیں گے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یہ کیا تمہارے پاس کوئی دھرانے والا نہیں آیا تھا کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے اس جہنم سے دراتا آگے سے کیا کہیں گے جہنم میں وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم اس نے جھٹلا دیا ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا تم بہت بڑی کمراہی میں ہو پھر کیا ہے کہ وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا تھا ہمیں دھرانے والا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے انکار کر دیا ہم نے نہیں مانا ہم نے جھٹلا دیا ہم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہم نے رسول کو جھٹلا دیا ہم نے قرآنہ دائر دینے والوں کو جھٹلا دیا تو جب جھٹلا دیا تو کیا ہے آج کے دن تمہیں یہ عذاب ملے گا تو کہہ تم بہت بڑی کمراہی میں تھے کہ تم اس چیز کو جھٹلا کے اس جہنم کو جھٹلا کے تم نے بڑی کمراہی خیدید لی وَقَالُوا لَوْ قُلْنَا نَسْمَعْ وَنَعْقِلُوا مَا قُلْنَا فِي سَا أَصْحَابِ السَّيِّدِ اور پھر ان جہنمیوں کی سب سے بڑی حسرت کیا بن جائے گی کہ کاش کاش ہم سن ہی لیتے کاش ہم اس رسول کی بات سن لیتے کاش ہمیں ایک قرآن سن لیتے کاش ہم اس رسول کی بات سن لیتے ان کا لَوْ قُلْنَا لَوْ قُلْنَا بہت حسرت ہے اس جملے میں آج سوچئے دنیا کے کوئی امتحان دینا ہو کوئی پیپر دینا ہو اور انسان ریلیکس رہے دیکھا جائے گا جیسے ہوگا جب آئے گی تو دیکھا جائے گا اور جب وہ امتحان پیپر اس کے سامنے آئے تو وہ حسرتی کہتا رہے کاش پڑھ لیا ہوتا تو آج میں اس طرح خالی نہ بیٹھا ہوتا تو یہ حسرت سے بھرپور جملہ ہے وَقَالُوا لَوْ قُلْنَا لَوْ قُلْنَا کہ کاش ہم نے سن ہی لیا ہوتا تو کہہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے اس وقت دنیا میں قرآن نہیں سنا تو چلو اب جہنم کی آوازیں سنا سیر یہ دو سخیوں میں شامل ہو جاؤ مَا قُلْنَا فِي أصحابِ سیر اگر اس وقت قرآن سن لیا ہوتا اس وقت میرے رسول کی بات سن لی ہوتی تو آج تم کہہ اس اصحابِ سیر کے ساتھی نہ بنتے کہ جانتا ہے کہ کون اس سے ڈرنے والا ہے کون اس سے حقیقی طور پر ڈرنے والا ہے کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو زبان سے تو بہت بولتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں بغیر کیا ہے عمل جب انتا دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے والا ہوتا ہے ایک حضرتیس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رب کو تنہائی میں یاد کرے وہ اللہ کے در سے اس کی آنکھ میں آنسو آجائیں تو اس آنکھ پر جہنم کی آنکھ حرام ہے تو سوچئے ہمیں اغراف ہم نے آج کتنے زندگی کتنے سال گزار دی کیا کبھی ہمیں ایسا موقع میں اثر آیا کہ کبھی ہم نے تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے غموں کو چھوڑ کر اس رب کو یاد کیا ہو وہ ایسا یاد کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اتنا ہاوی ہو کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے کبھی اس ڈر کو محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے تبارک اللہ زیمیدہی مول کہ اس کی بادشاہت ہر چیز پر چھائی ہوئی امیجن کیا کبھی تو وہی بات کہ ایسی چیز جب ہم جس چیز کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں تو اسی کے حوالے سے سوچتے ہیں اگر ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ اس آنکھ پر جہنم کی آنکھ حرام ہے کہ وہ ذات کیسی ہے وہ رب کیسا ہے میں نہیں جانتے کہ آپ کب اپنے رب کو یاد کر کے اس کی خوشیت سے روئے ہیں لیکن وہ میرا رب کیا کہتا ہے کہ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ سینوں کو تمہارے جزازوں تک کو جانتا ہے تمہارے سینوں میں جزاز پوشیدہ ہیں ان جزازوں تک سے واقف ہیں اور رب ہمارے آج ہماری ہر وقت پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہر عمل پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ کون اس کی خشیت سے رو پڑا اور کون اپنے سینوں میں کیا چھپائے بیٹھا ہے اور کیا وہ ظاہر کر رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ تم کہاں کہاں روئے اور اس کی خشیت سے روئے اس کے در سے روئے اور کیا کیا معاملے تم لوگوں کے ساتھ کرتے آ رہے ہو کیا معاملے تم اس رفس کے ساتھ کرتے آ رہے ہو اس نے تمہیں پیدا کیا اللہ یعلم من خلف وہ تو تمہیں پیدا کرنے والا ہے وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے کہ جانتا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے مزید پیشے آسمان کی بات کر کے اب اللہ تعالیٰ کی دوسری کلیشن جو سب سے بڑی چیز ہماری نشانی ہے جس پہ ہم بستے ہیں جب اس تمام مخلوقات جی رہی ہے زمین زمین کی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ جس زمین کو تم رہ رہے ہو وہ کیسی زمین ہے کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہارے رہنے کے لئے پست و مطی بنا دیا ظلول بنا دیا کہ نرم بنا دیا کہ اتنی نرم بنا دی کہ تم اس میں کہے اپنے رسک کا بندوبست کر سکتے ہو نیم تو بھری زمین بنا دی تمہارے لئے اس زمین میں خوراکہ انتظام کر دیا اسی زمین سے تم پانی حاصل کرتے ہو اسی زمین سے تم کیا مادنیات حاصل کرتے ہو ترہاں ترہاں کی مادنیات حاصل کرتے ہو تو کیا ہے وَقُلُوا مِرْرِسْكِ وَإِلَيْهِ نُشُورُ وَخَوْوْا اس کے رسک میں سے بے شک تمہیں اسی کے طرف اٹھ کھڑا ہونا ہے اور یہی وہ زمین ہے جس سے تمہارے رسک کا بندوبست ہے اسی زمین میں تمہیں آخر کا واپس لوٹا دیا جانا ہے تمہیں کہے واپس اسی قبر میں اس زمین میں تمہاری قبر بننی ہے تو اسی زمین سے تم روز قیامت قبروں سے نکال دیے جاؤں گے پھر کیا برماتے ہیں اللہ تعالیٰ اَآمِنْ تُمَنْ فِي السَّمَاءِ اَيَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کہ کیا تم بے خوف ہوگئے کس چیز سے بے خوف ہوگئے آسمان سے کس چیز سے بے خوف ہوگئے اس زمین سے کیوں فَائِزَهِيَةَ مُور کہ وہ کہیں اَن فِي اَيَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَائِزَهِيَةَ مُور کہ تم پہ وہ دھنسا دیا جائے اس زمین کو دھنسا دیا جائے وہ لرز جائے کہ کیا ہے ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں جس آسمان کے تلے رہ رہے ہیں اللہ کا عذاب سے ہم کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں اس زمین پر رہتے ہوئے اس آسمان کے تلے رہتے ہوئے ہم اللہ کی عذاب سے کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں کہ اس آسمان سے کچھلی قوموں پہ بہت سے عذاب ہے اس زمین اس نے بہت سے قوموں کو دھسا دیا گیا اور آج کا انسان اس زمین پہ کیسے بخوف ہو گچی رہا ہے کہ تم اس بات سے بین ندر ہو گئے کہ آسمان والا تم پہ پتر بسا دے اور جو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے رانا کیسا ہے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین پہ زلزلہ علاقے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں آسمان سے پتر برسا کے ہمیں حلاق بھی کر سکتے ہیں لگر انسان آج کا کیسے بخوف ہو گئے جی رہا ہے اس رب کے اسمت کو جانے بغیر کون کون سی قوموں پہ عذاب آئے کون کون سی قومیں تباہ ہوئیں آل، سمود، قوملود، مدین یہ وہ اقوام ہیں جن کا ذکر اس قرآن پاک میں بھی آتا ہے وہ ان کو دھنسا کیوں لیا گیا ان پہ عذاب کیوں آیا کبھی تم نے غور و فکر کیا کہ آج تم اس زمین پہ اس آسمان کے تلے نیچے تلے رہتے ہوئے تم کہے بخوف ہوگے جی جانے جا رہے ہو وَلَكَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَقَيْ بَقَانَ نَكِيرُ تو یہ تو وہی لوگ تھے یہ قومیاد یہ قومی سمود یہ قومی لوت یہ تو وہی قومی تھی جنہوں نے اللہ تعالی کو جھٹلا دیا تھا جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا تو آج تم یہ کام کروگے تو کیا ہے تو دیکھیں نا وَقَيْ فَقَانَ نَكِيرُ میری پکڑ کیسی ہوگی میرا عذاب کیسا ہوگا یہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْ اِلَىٰ تَعِرِ فَوْكَمْ صَافَاتِ وَيَقْبِزْ مَا يُمْسِقُونَ إِلَّا غَحْمَانَ یہ اللہ تعالی نے آسمان کے پیچھے جو بات کی اس آسمان سے کیا ہے اللہ تعالی پھتر بھی برسا سکتے ہیں اللہ تعالی اس سے کیا ہے آسمان سے عذاب بھی آ سکتے ہیں بارش کی صورت میں یہ اتنی بارش ہو جائے کہ سلا بن جائے تو اسی آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک اور مخلوق ہے جسے ہر کوئی دیکھ رہا ہے اور بہ آسانی دیکھ رہا ہے اور روز دیکھ رہا ہے اَوَلَمْ يَرَوْ اِلَىٰ تَعِرِ فَوْكَهُمْ کیا کہ تم اپنے اوپر کھولے ہوئے آسمان میں یہ نہیں دیکھتے کہ پرندے اس میں کیسے اڑتے پھرتے ہیں کبھی پر کھولتے ہیں کبھی پر سمیٹتے ہیں مَا يُمْسِقُهُنَّ إِلَّا رَحْمَانَ اور یہ سب مکیسے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو انہیں فضاء میں تھامے ہوئے ہیں اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ مَصِید وہ بے شک ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے تو یہ زندوں کو اڑنا اس چیز میں بھی انسانوں کے لئے نشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھو کہ کیسے انسان نہیں ہو سکتا انسانوں سے زیادہ پاورفول ہے اس کی ہڑیاں اس سے زیادہ پاورفول ہیں ایک پرندے سے لیکن کیا ہے انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت ہی نہیں دی اس چیز کے کیا ہے وہ اوٹ سکتا ہے اختیار ہی نہیں دی لیکن کیا ہے پرندوں کو دیکھو کہ وہ کیسے اوٹے ہوئے وہ پر سمیڑتے ہیں وہ پر بکھیڑتے ہیں وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیتا ہے لا يمسکنا اللہ الرحمن کہ میں اس کو تھامے ہوئے ہوں میری ذہمت میں تھامے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے تو کیا ہے کہ تم کے اپنی مدد کے لیے لشکر کے لشکر لے آؤ گروہ کے گروہ لے آؤ لیکن کیا ہے تم اللہ کے عذاب جب آتا ہے تو کوئی لشکر تمہاری مدد نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں وہ کیا ہے کافر تو اس دھوکے میں ہی رہ جائیں گے اُنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُور غرور کیا ہے ایک دھوکہ ہے غرور کیا ہے تکبر کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو پاورفل سمجھنا اتنا پاورفل سمجھنا کہ رب کے مقابلے میں آجائے مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب میرا عذاب نازل ہوتا ہے تو کہہ تم لشکر کے لشکر گروہ کے گروہ لے آؤ مگر وہ میری عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کہ وہ تم سے عذاب کو نہیں ٹال سکیں گے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے تمہیں روزی دے گا مزید اللہ تعالیٰ کو اپنے تعرف کروا رہے ہیں اور مزید ہمیں غرور فکر کی دعوت ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سوچنا ہے یا بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی روک دے کیسے روک دے آج سب سے بڑی ایکسیمپل ہمارے پاس موجود ہے جو وائیڈرز جو چیز ہمارے معاشرے میں جس نے پوری کائنات کو پوری زمین کو لپیٹ میں لیا ہے ایک چھوٹے سے جرہ سیم میں پوری دنیا بند کر رکھی ہے تو اس ٹائم پہ اس وقت میں یہ روزی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کتنے کتنے لوگ ختم ہوگی رس ان سے دور ہو گیا تو یہ تو ایک ایسیمپل ہے جو ایک ببا کی صورت میں کہ جبکہ دوزی رکھ گئے ایک اوورال کہ جب اللہ تعالیٰ اسی قوم پہ گہت سیلکہ سابتے ہیں تو کون اس زمین کو تمہارا بات کر کے اس کو گرین کر سکتا ہے اس میں سپنے لئے روزی نکال سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ حکم سے ہوتا ہے کہ ہم بیچ ڈالتے ہیں تو وہ بودا بنتا ہے یہ ہماری رزق کا انتظام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں اس چیز کو روک لوں تمہاری روزی کو بلد جو فی اتو منفور تو بتاؤ کون ہے کہ جو تمہیں روزی دے گا بلکہ کافر اور سرکشی تو ہیں بددنے والے یہ کہہ جو اللہ تعالیٰ کے انکال کرتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ کہہ وہ سرکش ہیں سرکش ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب دیکھنے کے باوجود سرکشی کی اپنے انتہا پہ جلے گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہہ سالی یعنی رسک کا کم ہو جانا یہ کہہ تمہیں کون رسک دے سکتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تعریف جب باتا ہے تو وہ رزاک ہو کہ وہ رازق ہے چاہے ساری دنیا مل کے ہمیں رسک پہنچانا چاہے نہیں پہنچانا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا وہ شخص زیادہ ہدارت والا ہے جو اپنے موں کے بل اندھا چلے یا سیدھا پیلوں کے بل چلنے والا رہی راس پر ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے کہا کہ یہ سرکشی جو ہے یہ کافروں کی سرکشی جو حد سے بڑھ رہے ہیں نیڈر ہو کے چیہ رہے ہیں تو انہیں بتاؤ ان سے پوچھو ذرا کہ کیا ہے کہ وہ شخص صدایت پر ہوتا ہے جو سر جھکا کے آنکھ کا استعمال کی بغیر بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں منزل کا نہیں پتا اور ایک وہ شخص ہے جسے اپنی منزل کا پتا ہے جو سیدھا چل رہے ہیں سر اٹھا کر سامنے دیکھ کر منزل کو دیکھ کر اپنی راستہ پکڑتا ہے تو کون ایسے دو شخصوں کا کمپیریزن کریں کون راہی راستہ ہے کون منزل پر پہنچے گا اپنی عقل کا استعمال کریں ایک عام سا انسان انپڑ انسان بھی کہے یہ جان جاتا ہے یہ بتا ہوتا ہے اسے کہ کہے کہ جو سامنے دیکھ کے سر اٹھا کر منزل کو سامنے رکھ کے چلتا ہے وہ منزل تک پہنچتے ہیں جو سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ان کا استعمال کے بغیرے بس چلے چلے جا رہا ہے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے تو وہ کہاں پہنچے گا اسے نہیں پتا چلے گا کہ وہ کس وقت کدر کمرا ہو گیا کدر اس نے اپنے راستہ گم کر دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول ہوا اللذی انچاکم وجہ لکم سمع والابسوار والافیدہ قلی لمحا تشکروں پھر میری قدرت دیکھو پھر مجھے دیکھو کہ میں وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لئے پیدا کیا تمہارے لئے کیا پیدا کیا تمہارے لئے کان بنائیں تمہارے لئے آنکھیں بنائیں تمہارے لئے دل بنائیں یہ سب چیزیں بنائیں کس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی کہا کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائیں یہ اللہ تعالیٰ نے مسائل یہ چیزیں بنائیں کہ ان کے ذریعے ہم ہدایت پائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو شکر ادا کریں ہم ریال ٹائم یہ تو پہ یہ کیا ہے ہمیں پتہ ہو کہ یہ آنکھ کس چیز کے لئے دی گئی ہے ہمیں پتہ ہو ہم نے آج تک کیا ان نیمتوں کا شکر ادا کیا کیا آج تک ہم نے اپنے دل ہمارے جو کام کرتا ہے بغیر کسی ہم اس کو کچھ پے نہیں کر رہے ہیں اس دل کو کہ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے لئے کھون کی سپلائی کریں گندہ اور زاکون الگ الگ کریں مگر یہ اپنے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا چلا جا رہے ہیں کیا ہم نے اپنی آنکھوں کو کہا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلی جا رہی ہے ہمارے لئے تابع فرمان بن کے جیسے ہم اس کا یوز کرنا چاہئے اچھا دیکھیں برا دیکھیں بس یہ ہمارے حکم مانو چلے جائے صلی اللہ تعالیٰ کہ کلی علماء تشکر کہ اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی فیبک تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو اور ان نعمتوں کے لئے پیچھے جو ہم پوری صورت میں پڑ چکے آسمان بنائے زمین بنائے پرندے بنائے تو کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کا شکر ادا کیا کہہ دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اسی کے طرف تم کٹھے کے جاؤگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا وہ پیدا کیا وہ کیسے پیدا کیا کہ اس زمین پہ پھیلا دیا دیکھیں کتنے ممالک ہیں کتنی وسی زمین ہیں کتنے برعظم ہیں انسانوں کے انسان پھیلے ہوئے ہیں وہ اسی کی طرف تم کٹھے کیے جاؤگے یعنی اس رب کی طرف ہم ایک دن دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹ دیں گے اس روز قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بکھیرا ہے اللہ تعالیٰ ہی سمیٹ دیکھا سب کو کہتے ہیں کہ کافر پوچھتے ہیں کن سے پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو کہ کیا کہتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہمیں اٹھراتے ہو تو یہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہ فرماتے تھے کہ یہ قیامت کا بار یہ ہے جس سے تم اٹھراتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کیا جواب دو قل اِنَّمَ الْعِلْمُ اِنَّمَ الْعِلْمُ اِنْدَ اللَّهِ کے پاس ہے یہ تو وہ علم ہے قیامت کا جس جو اس نے اپنی نبی کو بھی نہیں دیا کہ وہ قیامت کب آئے گی اس کا تو کہہ میرے کیا کہہ دو اِنَّمَ الْعِلْمُ اِنَّمَ الْعِلْمُ اِنْدَ اللَّهِ کے اس قائم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو آج ہم کیا یہ جو ریسرچز آتی ہیں یہ جو دعوی آتی ہیں کہ اس سال ختم ہو جائے گی زمین اس سال قیامت آئے گی اب اتنے سال رہے گی تو یہ سب کیا ہے غلط جھوٹی سرسر باتیں قل اِنَّمَ الْعِلْمُ اِنْدَ اللَّهِ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قائم تو میرے پاس ہے صرف وَإِنَّمَ الْعِلْمُ اِنَّمَ الْعِلْمُ مُبِين کسی نصیت کرنے والے کو یہ نہیں کہا گیا درانہ ہے قیامت کے دن سے مگر یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے بتانا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ آ جائے گی تمہارا ایسا بتانا ہو کہ تو اس دن سے درا جائے اس واضح دن سے درا جائے نہ کہ تم کیا یہ بتانے بیٹھ جو گئے گیا وہ اس طرح آئے گی اس ٹائم پہ آئے گی وہ اس ٹائم کا کچھ نہیں پتا وہ صرف رب کو پتا ہے پھر اللہ تعالیٰ لگتے ہیں فَلَمَ الرَّعُوا ذُلْفَتًا سِعَتْ وَجُوْهُ الَّذِينَ قَفَرُوا جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب پا لیں گے اس وقت ان قفروں کو شہرے بگڑ جائیں گے وہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کے یہ بہت سوالات کر رہے ہیں جب یہ چیز آ گئی نا تو انہوں نے اسی سے اتنا ڈر جانا ہے کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے کبھی انسان کسی جانور کو بحشی جانور کو دیکھے تو وہ اپنے چہرے کے تاثرات کس طرح ہوئے تو انسان کے نوٹ کیا ہے کبھی کسی انسان کو ایسے دیکھا کہ کسی خوف کی وجہ سے انسان کے تاثرات کیسے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی خوف کی طلب اشارہ کر رہے ہیں کہ جیہو قیامت کے تم سوالات کر دیو جب وہ قیامت آئے گی تو کافروں کو چہرے کیسے ہوں گے کہ بگڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ تو جیسے تم طلب کیا کرتے ہیں یعنی جس کے بار بار تم نبی سے سوال پوچھتے ہیں کب آ دی ہے کب آئے گی تو کہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آگئی ہے آپ کہہ دیجئے اگر اچھا ہوں میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ حلاق کر دے یا ہم پر رحم کرے بہر صورت یہ بتاؤ کہ قرآن آفروں کو تو دردنا غذاب سے کون بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ کی بات کو کوٹ کرنے ہی آگے کہ اگر مجھے حلاق کر دے اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کو کہ جیسے تم قیامت کی باتیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہی حلاق کر دے اور میں ساتھیوں کو حلاق کر دے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم پر رحم کرنے والا کون ہے وہ کافروں کو دردنا عذاب دینے والا کون ہے تو وہ رب ہے وہ رب ہے کہ وہ کیا ہے کیا کرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ ایمان لانے والے ہیں وہ جن پر مشکلات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی ہے اللہ تعالیٰ کے لیکن کہ دنیاوی طور پر کم ہے تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے نراز ہے ہم سے راضی ہے یعنی دنیا کا کشادہ ہونا دنیا کا آسان ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا راضی ہونے کی نشانی سمجھتے تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ مجھے حلاق بھی کر دے یا میرے ساتھیوں کو بھی حلاق کر دے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کو ہم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے اور کیا ہے اگر کافروں کو اللہ تعالیٰ نے بھکڑ لیا تو کون بچائے گا ان کو اس حضاب سے کون بچانے والا ہے ان کو اس حضاب سے تو کیا ہے ہماری مشکلات کا آنا دنیا میں ہمارے دنیا کی نیمتوں کا ہم پر کم ہونا ہماری آدماشیوں کو زیادہ ہونا اس چیز پر ہم کہتا ہے وہ ہم ایمان لاتے سو رحمان تھے جس نے ہمیں ان چیزوں بھی ڈالا وہ علیہی توقع اللہ اور اسی کی طرف ہم توقع کرتے ہیں یعنی کیا ہے ہم سبر کرتے ہیں ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے ہم نے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ ایک دن فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں ان فیصلوں میں ان چیزوں میں ان آزمائشوں میں بھی ہماری لئے سراصل خیر ہی ہوگی تمہیں ان کریم معلوم ہو جائے کہ کون گمراہی میں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پینے کے پانی جو زمین سے اتر جائے خوشک ہو جائے تو کون ہے تمہارے لئے پانی لے جائے سورت کے اینڈ میں اختتام میں پھر ایک اپنی قدرت کی طرف اشارہ کر دیں ہیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہے سوچو غروف اکر کرو یا انسانوں اے آدم کی اولاد غروف اکر کر کہ اگر تیرا رب یہ پانی زمین سے خوش کر دے چشمی کو چشمی سمندر کے سمندر دریا کے دریا خوش کر دے جائے تو کون تمہارے لئے ان خوووں میں ان چشموں میں ان سمندروں میں پانی لانے والا ہے کوئی بھی نہیں اور کہاں کون ہمارے لئے پانے ہیں اگر ہم واقعی غروف اکر کریں ان چیزوں پر اس صورت پر جو شروع میں ہم نے بات کیکے اس کی فضیلت کے حوالے سے تو یہ رات کو پڑھیں جو انسان اس سے ہر رات پڑھے وہ اس پر غروف اکر کریں تو کیا وہ دن میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زندگی نہیں گزا دے گا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو سامنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو سامنے نہیں رکھے گا تو ہمیں ان سب چیزوں پر غروف فکر کرنے کی ضرورت ہے صورت ملک اتنے صورتیں قرآن پاک میں تھیں صورت ملک تو یہ جو آج ہم پڑھ چکے یہ جو ہم جان چکے صورت میں ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزانہ یہ پڑھنے کے کیوں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہم دل سے تسلیم کر لیتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس سے احسن قمال کرنا آسان ہو جاتا ہے اسے اس زندگی پتہ ہے اسے امتحان کی زندگی امتحان کا ہے اسے امتحان دینا ہے اور امتحان ہمیشہ انسان یہ ہے اچھے سے اچھا دینا چاہتا ہے کہ تاکہ اس کا ریزلٹ اچھا آئے تو اس حوالے سے آپ کی جو سوالات ہیں وہ آپ سلام at the rate qurani course.com پر بیش سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں وآخر دوانا انہی حمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ لها الا انت استخدوقا واتوب لیك والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی